مولو مول میں نماز پڑی جانے کے وائرل ویڈیو پر مشلم دھرمگرو دوارہ دیے گئے بیان کے بعد آیودھا میں سنتوں میں خاصی ناراج کی ہے اب پرتشت سنت وشنوداس نے مشلمانوں کو اپنی شیماؤں میں رہنے کی نشیحت دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہندو بھائی نے ٹھان لیا تو تم کہاں جاؤ گے اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا انہوں نے کہا کہ چاہے وہ اوبیسی ہوں مسلم سماج کے لوگ ہوں یا سپا کانگریس کے نیتا ہوں سبھی ہندو دیوی دیوتاؤں پر گلت ٹپڑیاں کرتے ہیں جو کہ گلت ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ نپور شرما کو سجا تبھی ملنی چاہیے جب اوبیسی کو بھی سجا دی جائے انہوں نے مسلم دھرمگروہوں سے بیان دیتے ہوئے دوسرے دھرم کی بھاوناوں کو دھیان میں رکھنے اور دوسرے دھرم کو آدر دینے کی بھی بات کہی ہمارے سنت سماج اور ہماری سنسکرتی میں جتنے بھی ہندو دھرم میں دیوی دیوتاؤں ہیں ان پر گلت ٹپڑیاں کرتے ہیں یہ نندنی اپراد ہے کسی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے کہ کسی دھرم کے بپریت آپ کاریے کریں جو نپور شرما نے بیان دیا اس بیان کے آدھار پر نپور شرما نے پمافی بھی مانگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھے پور میں اتنا گھنونا کانڈ ہوا ہے یہ ایک بھائے بنا ہوا ہے پورے ہندوستان میں ایسا گھٹنا چاہے ہندو دھرم کا ہو چاہے مسلم دھرم کا ہو ایسا نہیں ہونی چاہیے نوسار ہونا چاہیے ایک سممان ہونا چاہیے بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نپور شرما کو تب جیل ہوگا جب او بیسی ہمارے دیوی دیوتاو پہ ٹپڑیاں گلت دیتے ہیں اور مسلم بھائی دیتے ہیں گلت ٹپڑیاں اور سماجبادی پالٹی اور یہ کنگریس پالٹی کے گلت ٹپڑیاں دیتے ہیں جب ان کو جیل ہوگی تو ان کو ہوگی سپریم کورٹ سے یہی ہمارا دن درخواس میں کرتا ہوں دیکھتے رہیے دی بھی بھارتی سمچار نظر ہر خبر